بی جان میری رب کچھ سمجھ میں نہیں آرہا بی جان بی جان یہ شہانہ بھابین اب زیادتی پہ زیادتی کیا جاری ہے تم ہی بتاؤ میں اس کی موٹی اکل کا کیا کروں سارے گھر کو آگے لگا رکھا ہے اس چندوں نے اب آپ خود بتائیں نا فون کر کے مجھے اس طرح کی باتیں کرنے کی آخر کیا تک بنتی ہے دیکھو نزاکت میں معافی مانتا ہوں تم سے اس کی طرف سے اری جمشیر بھائی بات معافی کی نہیں ہے بات بات تیل ازاری کی ہے اب بار بار رخصتی نا کروانے کی دھمکیاں دیے جاری ہیں مجھے کیا کروں اس عورت کا اس عورت نے میری زندگی عذاب بنا کر رکھی ہوئی ہے اسی لئے میں کہتی تھی منع کرتی تھی کہ نا کرو اس سے شادی اب بلو کو دیکھو جس دن سے گھر آئی ہے سارا کر خوش ہے ایزا طویت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے ایسی باتوں سے کیا کروں میں اب جب بتاؤ اسے کون سمجھائیں میں بات کرتا ہوں اعماں اعماں بس کردیں رونا آپ نے تو ایک چھوٹی سی بات کو نا تائی جی کی اپنے دماغ پر سوار کر لیا پانی پیئیں اب تو بیٹا یہ ساری عمر کا رونا ہے مجھے تو لگتا ہے تمہاری تائی جی تمہارا گھر نہیں پسانا چاہتی ہے اجی تو اعماں میں کون سا مر رہی ہوں کی بیٹے کے ساتھ رخشت ہونے کیلئے میں تو اس دن کو کوس رہی ہوں جب تمہارے اگدام جی نے نکاح زبردستی کروایا تا یہ ہی ہوتا ہے انجام زبردستی کی شاتھیوں کو دیکھیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ماں باپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی جیاں تمہیں وہ دن یاد نہیں ہے جب تمہاری تائی جی صبح شام تم پر واری واری جاتی تھی اب اچانک کیا ہو گیا اتنے اتنے کیڑے نظر آتے ہیں اسے ہم سم میں اچھا اممہ چھوڑیں نا آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں رونا بند کر یہ لیے پانی پکڑیں پانی پیئے پیئے پانی پیئے اب سب سے زبردست مشورہ آپ کو یہ کہ آپ ان کے قولی اٹینڈ کرنا بند کریں بیسٹ ہے اب اچھا اپا چھوڑے ان باتوں کو وقت دیکھیں اممہ وقت دیکھی چلے اٹھے نا فریش ہو جائے چلے مجھے نہیں جانا تم جاؤ جاؤ کے سہری تیار کرو میرے سہر گھوم رہا ہے آپ کو یہیں دع دوں سہری ہاں پانی پی لیجے گا پھر کام بھولتے ہیں ہاں 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 ہاں